آج ہم مڑوا ورڈ ون کی خوبصورت وادیوں سے آپ سے مخاطب ہیں آپ کو بتا دیں کہ مڑوا ورڈ ون کا علاقہ جو ہے یہ کشتوار کے حدود میں آتا ہے اور یہ علاقہ کافی خوبصورت منا جاتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تتہ پانی یعنی ہارٹ سپرنگ اس کی وجہ سے یہ علاقہ کافی مشہور و معروف ہے اور آج یہ ہارٹ سپرنگ میں نہانے کا ایک معقول سیزن مانا جاتا ہے اور اسی لیے آج یہاں پہ وادی کے مختلف دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ہارٹ سپرنگ اس میں ڈپکیاں لگاتے ہیں نہانے سے کافی راحت محسوس ہونے کے بعد وہ یہاں سے اپنی خوبصورت یادیں لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں ہم یہاں کرنے ہیں یہاں بولتے ہیں یہاں تتہ پانی یعنی جو آدمی آئے گا اس کو جو بیماری ہوگا وہ شفاہ ملے گا اس کو گا اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کتنے سالوں سے آ رہے ہیں میں تو جادہ تھا وہ تو دوسرے ماہ بھی تو سنا ہے کہ یہاں زیادہ پانی گرم ہے نا اور یہاں زیادہ شفاہ ہوتا ہے اس لیے میں اس سال یہاں گیا کب سے کر رہے ہیں کتنے سالوں سے تتہ پانی کر رہے ہیں جس جگہ پہ بھی کر رہے ہیں لیکن کب سے کر رہے ہیں آٹھ دس سال سے تو کس لیے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اسے جو سردی میں ہوتے ہیں چھاٹی خراب ہو جی وہ ٹھیک ہو جی اس کو آوائی ہوتا ہے ٹرانگوں میں درد ہوگا کچھ ہوگا یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے سردی میں ٹھیک درد نہیں کرتا ہے چھاٹی خراب ہو جی اس لیے میں ہر سال آتا ہوں میں پتہ ہی دوائیی جزرن پڑھتے ہیں ڈاکٹر کی زورن میں سردی میں اس لیے ہر سال آتا ہوں یہاں آیا نہانے کے لئے بولتا ہے یہ جوڑوں کے لئے اچھی ہے جوڑوں کے لئے اچھے ہے میں پہلی بار آیا البتہ ہمارے علاقے میں بہت بار آتا ہے یہاں انہوں نے بولا بلکل اچھا ہے جوڑوں کے لئے زیادہ اچھا ہے کم مردار جوڑوں کی چاہتی ہر کسی کے لئے اچھا ہے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے جو لگتا ہے اچھی ہے اچھا یہ در یہ گورنٹ کے طرف کوئی فیسٹی نہ موبائل بھی چلتا نہیں نہ یہاں کا لائٹ کا انتظام ہے نہ روڑ کا انتظام ہے نہ رات کو بیٹھنے کا انتظام ہے کوئی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی انتظام یہاں نہیں ہے یہاں تو بنانا ہے ایک تو روڑ بنانا ہے دوسرا یہ بنانا یہ لائٹنگ موبائل جو موبائل چلے گا یہاں موبائل تو یہاں تو لگتا ہے ہاں ہمیں سنٹر جیل میں ہے یہاں تو موبائل چلنے دو اچھا دوسرا یہ رات کو بیٹھنے کیلئے جاگا یہاں تو پریوٹو کو لگایا تھوڑا ٹین شڑ لگایا رات کو ڈرتے ہیں اگر کوئی جنگل سے آیا ہم رات کو ڈرتے ہیں گورنمنٹ کو بنانا یہاں بیلڈنگ اسی میں بیٹھنا ہے اس کو باثروم باثروم اٹیج رکھنا ہے تو یہاں تو ہے نہیں یہ چلتی ہے تقریباً تین مہینے ہمیں روزگار یہی ہے تین مہینے کو واقعی کچھ نہیں ہی ہمیں ہم چاہتی ہیں ہمیں ٹورزم ہونا چاہیے یہاں ہمیں سب لوگوں کو روزگار بڑھے گا اور واقعی لوگوں کو گیا اور ہمیں بھی ہمیں یعنی تین مہینوں میں بارہ مہینوں کو خرچہ نکالنا پڑھتا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے دیاشت یہ تاتا پانی جو ہے یہ بہت بیماری ان کو شفاعت ہے اور یہاں پر شفا پانی ایک ہے اس سے ایک انسر والے ہو گیا ٹھیک اس وجہ سے بھی آتے ہیں لوگ ازار اس تاتا پانی کے وجہ سیتی آتے ہیں لوگ ازار اور یہاں پر روڑ ہونا چاہیے اور ٹاور ہونا چاہیے اور بجلی ہونا چاہیے یہاں پر ٹورزم ہونا چاہیے اور سب بے روزگاروں کو روزگار ملنا چاہیے اور باقی لوگوں کو گھوڑے والے ہیں بچارے اور بھی روزگار کماتی ہے اسی طرح اور روڑ ہونا چاہیے یہاں پر بجلی جتنے زیادہ لوگ آئے گئے اتنے کاروبار رہے گئے یہاں پر تو تاتا پانی کی ہم ابھی تذکر کر رہے تھے ہم بلکل اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ تاتا پانی موجود ہے قدرت کا کرشمہ آپ دیکھ لیجئے یہ ایک طرف سے دریائی چناپ کا جو پانی ہے وہ بہر آئے اور کافی تھنڈا مانا جاتا ہے اس کا پانی کیونکہ گلیشر سے آتا ہے اور اس کے بلکل قریب اس کے کنارے پہ یہ ہارٹ وارٹر سپرنگ ہے وہ موجود ہے یہی وہ وارٹر سپرنگ ہے ہارٹ وارٹر سپرنگ ہے جس کو تاتا پانی کہتے ہیں اور اسی میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نہانے کے لیے آتے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ کافی گرم ہے یہی پانی اس تھنڈے پانی کے ساتھ پھر مل جاتا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے لوگوں سے ابھی تک جو ان کی ایکسپیرنس جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس علاقے کو جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے کیونکہ روز بروز ان تتا پانی کرنے والے افراد جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہے ہیں لیکن ان کے لیے یہاں پہ خاص انتظام نہیں رکھا گیا تو سرکار کو چاہیے اس علاقے کو ڈیولپ کیا جائے اور جو تتا پانی کا جو سپارٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور یہاں پہ تتا پانی کرنے والے جو افراد ہیں جو دہانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے سب سوویدہ سب سہولیہ ترکی جائے تاکہ ان کو کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے میر اشفاق مڑوا ورڈون کشت وار